اسلام علیکم فرنڈز مرگم باگ ٹو مائی چینل اے ایف کی چین فوٹ زائخہ میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں اسما تو آج کی ہماری مزیدار سی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں محرم اسپیشل حیدرابادی پانی کا شروت جی ہاں یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے جی ہاں یہ شروت اکثر محرم میں بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ میں نے کھچڑی کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوں اور یہ پانی کا شروت بنا کر اس کو نظر دلائی جاتا کوئی لوگ نظر بھی کہتے ہیں کوئی فاتحہ بھی کہتے ہیں جس کے امام حسین کے نام سے تو یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اس شروت کو بنایئے فیملی فرنڈز میں اس کو شیئر کیجی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لا جواب ہوتا ہے اگر آپ اس شروت کو بنایں گے تو دوسرے والے شروت بنانا اور پینا بھول جائیں گے تو آئیے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں میں بتاؤں گی یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک بوٹ ایک لیٹر پانی ہے یہ دھنڈا پانی ہے تو یہاں پر ایک گلاس ہماری شکر ہے اور یہاں پر ہے کاجو بادم ایک بول فل میں نے اچھے سے اس کو بوائل کر کر اس کے اوپر کا بادم کا چھلکا نکال کر اور کاجو کو میں نے اچھے سے دھو کر واش کر کر اس کو پیسز کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک بول کاجو اور بادم ہے ہاں تو فرنڈز یہاں پر میں نے بھگونا لے لیا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کھلا بھلا بھڑتن لے لیجیے آپ لوگ بھی تو یہاں پر میں نے کھلا بھڑتن لے لیا ہے تو یہاں پر میں ایک لیٹر پانی اس میں آٹ کر رہی ہوں اس بھگونا کے اندر تو اب ہم دالیں گے اس کے اندر ایک گلاس شکر تو یہ پانی کا شروع مہورا میں سپیشل یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے جی ہاں فرنڈز یہ بہت ہی کم ٹائم میں بنے والی ریسیپی یہ ہائدر آبادی فیموس ہے یہ شروعت یہ جی ہاں مہورا میں بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ امام حسین کے نام سے نظر اس پر دلائے جاتی ہے اس لئے یہ شروعت مہورا میں بنایا جاتا ہے یہ ہائدر آباد کا فیموس شروعت ہے یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اس کو بہت سارے لوگ میٹھی کے برطن میں بنایا کرتے تھے جو میٹھی کے چھوٹے سے گھڑے آتے ہیں اس میں بنایا کرتے تھے اگر آپ کے پاس میٹھی کا کوئی برطن آپ کے زمانے میں کوئی لوگ use نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پر میں بھی نہیں بنا رہی ہوں میں بھی نارمل سے بگونے میں بنا کر آپ کو دکھا رہی ہوں جی ہاں تو اس میں بناتے تھے تو اس میں ہی فاتحہ اس میں ہی دیتے تھے نظر اس میں ہی دلاتے تھے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے وہ شربت تو میں یہاں پر آپ کو اس میں بتا رہے ہوں نارمال سا تھنڈا پانی ہم لے لیں گے جی ہاں فریج میں رکھا ہوا پانی لے لے کر ہم اس کے اندر بھگونے کے اندر دال دی ہیں ہم اس شکر کو اچھے سے ہیلا لیں گے پھلے کے اوپر نہیں پکانا ہی ہم کو ہاں سے ہیلا لانا ہے جی ہاں شکر جب تک گھلتی نہیں ہی ہم کو اچھے سے میکس کرتے رہنا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں گھول جائے گی ملٹ ہو جائے گی رہنے کے شکر اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کو انسٹن جب کا جب بنانا ہے جب کا جب آپ اس کے چمچ کی مدر سے سکھیلا دیجئے چھولے کے پر اس کو بھی رکل بھی نہیں رکھنا ہے ہاتھ سے ہی ہم کو میکس کرنا ہے ملٹ کرنا ہے دیکھیں تو یہ بہت جلدی ملٹ ہو جائے گی دیکھیں تو ہماری شووے اچھے سے اس میں ملٹ ہو چکی ہے پر فیکچے دیکھیں شکر کا زیادہ اس میں استعمال ہوتا ہے شربت یہ بہت ہی ٹیسٹ ہی ہوتا ہے بہت ہی لا جواب ہوتا ہے مزے میں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے کیونکہ آج کر کی جنریشن کے بچے یہ شربت نہیں پیتے ہیں ہمارے تو بچپنے میں یہ شربت بنایا جاتا تھا ہمارے بچپنے میں تو اس کو بہت زیادہ بنایا جاتا تھا میں آپ کے ساتھ مہرم کی ہچڑی جو مہرم میں بنائی جاتی تھی اس کے ساتھ یہ پانی والا شربت بنا کر ہم امام حسین کے نام سے اس کے اوپر نظر دیتے تھے تو اسی لئے میں آپ کے ساتھ اس سی پی کو شیئر کر دیں یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے مہرم سپیشل ہیڈراباڈی مہرم سپیشل پانی کا شربت ہوئی دیکھیں فرنس اس کو بنانا بہت ہی آسان اور ایزی ہے دیکھیں تو ہم اس کو اچھے سے شکر ہماری ملٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو رکھیں گے ایک سائیڈ میں تو آگے کا پروسس آئیے میں آپ کو دکھاؤں گی تو فرنس دیکھیں یہاں پر میں نے یہاں پر اودان کے اندر میں نے کوئلا دال کر اس کو اچھے سے سلگا دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے اچھے سے دھواں بھی آ رہا ہے یہ انگار اس کے اندر اچھی سے جل چکی ہے تو اب ہم اس کے اندر دالیں گے اود تو یہاں پر میں نے اود دال رہی ہوں 1 ٹی سپون اس کا دھواں اب ہم خالی بٹن لے رہے ہیں یہاں پر خالی جگہ جس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہے وہ ہم اس کو اچھے سے یہاں پر پکڑ لیں گے اس بات کا آپ دھیان رکھئے یہ شربت کا ٹیسٹ اس اود کے دھویں سے ہی آتا ہے یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہ تریڈیشنل رسیپی آپ لوگ بھی اس رسیپی کو بنائیے جی ہاں فائملی فرنس میں اس کو شیئر کیجئے میں جس طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں وہی سٹیپس آپ فالر کر کے بنائیں گے تو یہ شربت بہت ہی مزیدار بن جائے گا باقی کے شربت آپ بنانا اور پینہ بھول جائیں گے جی ہاں دیکھئے تو اب ہم اس کو اچھے سے 5 منٹ تک اچھے سے اس کا دھواں اس کے اندر اس جگ کے اندر پکڑ لیں گے دیکھئے تو یہاں پر میں نے جگ کو اچھے سے پکڑ رہی ہوں اندر سے جو اود ہم نے دالنا ہے اس کا دھواں اس کے اندر اچھے سے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے اچھے سے دیکھئے تو 5 منٹ اچھے سے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو تھکن کھالی ایسا لگائیں گے اور ایسا پکڑ کر اس کو ایسے ہی رکھ دیں دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جگ کو میں نے cover کر دیا ہے چھوٹی سی پلیٹ اس کے سائز کی برابر پلیٹ لے لیجئے کیونکہ گیس اس کے بلگل بھی نکلنا نہیں چاہیے تو یہاں پر رکھئے ہوئے کاجو بادم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کاجو بادم کی بلیٹ میں نے بازوک رکھ لیا ہے جی ہاں تو اب ہم اس کے اندر دالیں گے جگ کے اندر کاجو اور بادم کو جی ہاں دیکھئے کاجو بادم اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو اچھے سے ڈھاپ دیں گے ڈھکان اب ہم نے جو شکر اور پانی کو جو ملا کر سرپ بنا دیا تھا جی ہاں دیکھئے کاجو اور بادم ڈھاپ دیں گے بچے ہوئے جو کاجو اور بادم وہ بھی ہم اس پانی کے اندر اچھے سے میکس کر دیں گے دیکھئے اس کے اندر میکس کر دیں گے اور اب ہم پھر سے بچا ہوا سکنٹریپ ایسے ہی کر کر اس کے اندر ڈال دیں گے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں دواء اس میں ابھی بھی نکل رہا ہے جی ہاں دیکھئے تو اب ہم اس کو رنگ لیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا دھوان جو ہے اس کے اندر اچھے سے اوبراف ہو گیا ہے دیکھیں اس کا ٹیز بہت ہی اچھا آ چکا ہے دیکھیں ہمارے کاجو بادام والا پانی کا شروع بن کا ریڈی ہو چکا ہے تو آئیے چلیے اس کو کیسے سف کر دے میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پر لے لیں گے ہم ٹرانسپرینٹ کانچ کے گلاسز دیکھیں تو یہاں پر میں لے رہے ہوں کانچے گلاسز ٹرانسپرینٹ جی ہاں تو اب ہم اس میں دالیں گے اس شربت کو جی ہاں اس میں کاجو بادام زیادہ رہنا ضروری ہے کیونکہ دکھنے میں بھی خوبصورت اور شربت پینے میں بھی بہتی مزا آتا ہے بہتی لاجواب ہوتا ہے فرن شربت یہ جی ہاں دیکھیں یہ بہتی مزدار ہوتا ہے بہتی کم ٹائم میں بننے والے رسیپے تو ایک بارہ آپ اس شربت کو بنائیے ضرور اور فاملی فرنڈز میں اس کو شیئر کیجئے تو امید کرتی ہوں کہ آپ سبی کو میری ریسیپی پسند آئے ہوں گی تو پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ